نو جلے میں اتریک ستر نیائے دشت نریندر پال کے عدالت نے ایک دس ورشے بچی سے دوسکرم کرنے کے آروپی کو دوسی ٹھہرایا ہے عدالت نے پوشکو ایکٹ کے دوسی کو بیس سال وے بائیس جار روپے ضرمانے کی سزا سنائی ہے اتنا ہی نہیں عدالت نے پیڑیت پکس کو دو لاکھ روپے کی آرثک مدد دینے کی شپارش بھی کی ہے اتریک ستر نیائے دشت نریندر پال کی ویشیس پوکسو عدالت کے ویشیس ابھی یوگزک آکاس تور نے بتا کی بارہ جنوری دوزار اکیس میں نگینہ تھانے کے انترگت ایک گاؤں میں ایک دس ورشے بچی سے ککرم کرنے کا ماملہ سامنے آ تھا پیڑیت کے پیتا کی شکایت پر نگینہ تھانے نے دو کے ویرود کیس درج کیا تھا شکایت میں بتا گیا کہ نو ورشے بیٹا صوبہ گاؤں کے موڑ پر کھیل رہا تھا اسی دوران یوگزک اپنے نابالک ساتھی کے ساتھ بچے کو پچاس روپے کا لالس دے کر سرسوں کے گیت میں لے گیا جہاں پر دونوں نے بچے کے ساتھ دوسکرم کیا اس دوران بچے کو دھمکی بھی دی گئی پیڑیت کے ابھی یوگزک نے بتا کی بچے کے چھوٹے بھائی کے ماں دم سے جب پریجن کو سوچرا ملی تو اس کی تلاس کی گئی شکایت میں بتا کی خوجبین کے دوران ہی بچہ سرسوں کے کھیت میں بیہوسی کے حالت میں ملا جس کا ہسپتہ لے جا کر علاج کروایا گیا جبکہ اس معاملے میں دوسرا اروپی نابالک تھا جسے پولیس نے حراست میں لے کر جنائل کوٹ میں پیس کیا لیکن جمانت ملے کے بعد وہ نیمیت روپ سے سنوائی کے دوران پیس نہیں ہوا جو پھلال فرار گھوشی تھا ہے جبکہ نو پولیس نے مکھیا اروپی یوک کے ویرود سبی پرکار کے سبوت جھوٹا لیے جن کی عدالت میں مجبوطی سے پیروی کی گئی لگ بگ تین سال کی بعد عدالت میں یہ سنوائی چلتی رہی آج اتیرکت ست نیائے دیس دوارہ دوسری کو یہ سزا سنائی گئی ہے جی آج ایک اروپی وسیم کو ان ریبل پوکسو بوٹ میں سیکشن سکس آف پوکسو ایک میں بیس سال کی سجا اور بیس ہزار روپے جرمانہ اور سیکشن پائیو زیرو سکس آئی پیسی میں دو سال کی سجا اور دو ہزار روپے جرمانہ کی سجا سنائی ہے یہ کیس ایسا تھا کہ بارہ جنوری دو ہزار اکیس کا یہ میٹر ہے اس کیس کے اندر دس سال کا جو وکٹیم بچہ ہے اس میں لڑکا وہ کھیلنے کے لیے پاس میں اپنے گھر کے پاس جاتا ہے وہاں سے اس کو ایکیوز وسیم اور اس کے ساتھ ایک انگ جو کی وہ بھی چائلڈین کانفلکٹ بھی لو ہے تو وہ دونوں اس کو کڈنیپ کر کے پاس میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے اس کو وہاں پھر اس کے ساتھ کوکرم یا جو کارنل انٹرکورس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے بعد ایکیوز وسیم اس میں سولہ جنوری کو اریسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد چلان آتا ہے ٹرائل کے دوران وکٹیم اور اس کے جو فیملی میمبرز تھے انہوں نے سپورٹ کیا پروسیکوشن کے کیس کو اور اس میں ہمارے نارندرپال سر نے جو ہمارے جد خاطہ ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ دیا یہ کیونکہ اس میں وکٹیم کی جو میڈیکل ریپورٹ تھی میڈیکل ریپورٹ میں اس کے پرائیوٹ پارٹس پہ انجری تھی تھائیز پہ انجری تھی اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور وکٹیم کی گواہی کو کنسیڈر کرتے ہوئے بہت ہی اچھا فیصلہ دیا ہے سر نے اور پروسیکیوشن نے بھی اس میں جو بھی ایویڈنس تھے وہ کورٹ کے سامنے رکھے اور کورٹ نے اس کو صحیح مانتے ہوئے آج پہسلا سنایا ہے وہ دراصل اس کا جووینایل بورڈ میں ٹرائل چل رہا تھا اس کا چارج شیڈ بھی فائل کر دی تھی کورٹ نے بٹ وہ وہاں سے رن اوے چائلڈ ہو گیا ہے تو وہ جیسے ہی پکڑا جائے گا تو اس کے ایک آڈنگ جیسے ہی ایویڈنس آئے گی اس کے آڈنگ جیوینایل بورڈ اس کو وہ پروسیڈنگ پردر کرے گی جو وکٹیم ہیں اس کو دو لاک روپے کا کمپنسیشن ڈی ایل ایسے کو کورٹ نے سپارش کری ہے اس کے لیے جیسے بھی اوکسو کورٹ ہماری کمپنسیشن اور سب چیزیں دیتی رہتی ہے اور دیکھئے جو اس میں سب سے جو جروری چیز ہے وہ یہ ہے جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو کس طریقے سے کیونکہ ایکیوز زیادہ تر قریبی ہوتا ہے پوکسو کورٹ میں تو یہ میسیج جانا بہت ضروری ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کا بہت دھیان رکھنا ہے ہم سب ہی کو کیونکہ ایس پیرنٹس بھی اور ایس گارڈین بھی اور ہماری اونریبل پوکسو کورٹ تو گارڈین کا کام کری رہی ہے تو ہمیں بھی اس چیز کو دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اگر وہ کہیں جا رہے ہیں تو وہ کیا سیف ہیں اور بچوں کو بھی اس کی تھوڑی نولیج یہ ہونا چاہیے گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا ان کو بھی پتہ مطلب بتانا چاہیے ہمارے ٹچ بیڈی ڈی 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 ڈی